دوستو کیا آپ انیسویں صدی کا دو چہروں والے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جس نے اپنے دوسرے چہرے کی وجہ سے 23 سال کی عمر میں خودگوشی کر لی تھی دنیا میں عجیبہ خلقت انسانوں کی کئی کہانیاں مشہور ہیں انہی میں سے ایک پرسرار کہانی ایڈ روڈ موڈی کی ہے جس کے سار کی اگلی اور پچھلی دونوں طرف چہرے تھے اور اگرچہ اکبی جانب والا چہرہ بولتا نہیں تھا لیکن سرگوشیاں اور آنکھوں سے اشارے ضرور کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایڈ روڈ برطانیہ کے ایک نواب خاندال میں پیدا ہوا اور اگرچہ وہ سامنے سے دیکھنے پر بہت خوش شکل نظر آتا تھا لیکن اس کے سر کے پچھلی طرف والا چہرہ بہت بد شکل تھا اس کا ایک چہرہ اس کے سر کے پیچھے تھا لیکن یہ سر کے پیچھے والا چہرہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا یہ صرف روتا اور ہنستا تھا ایڈ وارڈ نے کافی دفعہ ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ میرے سر کے پچھلی جانب والا چہرہ اپریشن کر کے ہٹا دیں یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا یہ رات کو خوفناک قسم کی سرگوشیاں کرتا ہے لیکن ڈاکٹرز نے یہ اپریشن کرنے کا رسک نہ لیا کیونکہ اس اپریشن میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا اس کا اکبی چہرہ مزید کبھی ہوتا گیا اور اس کی شیطانی سرگوشیاں اور خوفزدہ کر دینے والی آنکھوں کی دہشت میں بھی اضافہ ہوتا گیا ایڈ وارڈ اپنی اکبی چہرے کی وجہ سے ہمیشہ سخت رنجیتا رہتا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری رات سرگوشیاں کرتا رہتا اور اسے کبھی چین نہ لینے دیتا یہ چہرہ ہر آتے جاتے شخص کو گھورتا بھی اور انہیں دیکھ کر عجیب و غریب انداز سے بڑھ بڑھاتا بھی ہے جب ایڈ وارڈ اپنی خالق زار پر روتا تو یہ شیطانی چہرہ تنزیہ مسکراہر سے کھل اٹھتا ایڈ وارڈ نے اپنی تکلیف سے دل شکستہ ہو کر بلاخر 23 سال کی عمر میں زہر کھا لیا اور ایک خط چھوڑا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کے اکبی چہرے کو تدوین سے پہلے کاٹھ کر علیدہ کر دیا جائے تاکہ وہ قبر میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکے موسیقی